ممبئی کے نائر اسپتال میں ایک دل دہلا دینے والا حادثہ ہو گیا ہے 32 سال کے راجش مارو کو ایمار آئی مشین نے اس قدر اپنی طرف کھینچ لیا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا اوکسیجن سیلنڈر کھل گیا اور گیس پوری پیٹ میں چلی گئی گیس پیٹ میں جاتے ہی آنکھیں باہر آ گئی اور اسی جگہ پر اس کی موت ہو گئی جس وارڈ بائی نے اوکسیجن سیلنڈر دے کر یوک کو روم میں بھیجا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے ساتھ ہی ڈاکٹر وارڈ بائی اور مہیلہ اٹینڈنڈ پر لاپروہی سے موت کا ماملہ درش کر لیا گیا ہے کیا بولا کہ اوکسیجن اندر لے کے جانا ضروری ہے لیکن وہ پورا میگنیٹک ہے اس لئے ہم لوگ نے نہ بولا میں نے خود نہ بولا کہ یہ میگنیٹک اللہ اٹنی ہے اور وہاں پہ سٹرکلی لکھا بھی ہے تو ابھی وہ بولتا ہے کہ ہاں ہم لوگ چلتا ہے ہم لوگ لے کے جاتے ہیں کر کے ریگیلر ایسا ہوتا ہے ہم لوگ اکسیجن کا باتلہ لے کے جاتے ہیں اندر اور جیسے ہی وہ اندر لے کے جا رہے تھے ان لوگ نے جو ایمارائی کا مین ڈور رہتا ہے نا وہ کھولا نا تو وہ پورا میگنیٹک نے انہیں ڈائیریکٹ لی وہ باتلے کے ساتھ جو آف ہو گیا نا وہ اس کو ڈائریکٹ کھیچ لیا اور ان کا فنگرز وغیرہ سب وہ اٹک گیا ہے وہاں پہ انہوں نے ایمارائی میں لکھے گئے تھے پیشنٹ کو تب ہی ہمارے ساتھ جو پیشنٹ کے ساتھ جو دو بندے تھے وہ دو بندے ایکزیکٹلی ایمارائی میں گئے اور جو ہمارے جو دو بندے میں سے ایک بندہ ہے اسے سیلینڈر اٹھا نہیں پایا تو ہمارا جو راجیش شیام جی مارو ہے ان کی ہے چٹیٹو ہے تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں تو انہوں نے سیلینڈر اٹھایا اور ڈاکٹر ٹیکنیشن اور وارڈ بوئی انہوں نے بتایا کہ ماشین آف ہے آپ سیلینڈر اٹھا کے پیشنٹ کو اندر لے کے آئیے اور اندر پتہ چلنے کے بعد پتہ ہے میکنیٹ سے پورا کھیچ لیا ان کو ایمارائی ماشین کے اندر تو پتہ چلا کہ ماشین آن ہے وہی سیم فردنویس نے پرد پریبار کو پانچ لاک روپے کے محافظے کا اعلان کیا ہے اس ٹی وی نیوز مومبائی موسیقی